اسلام علیکم ایوریون آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے آپ اپنے ڈاک پگمنٹیڈ لپس کو نیچرل پنک لپس میں کنورٹ کر سکتے ہیں بہت ہی سیمپل سا ہے میں سٹیپس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے ان سٹیپس کو لازمی فولو کرنا ہے ان سٹیپس کو فولو کرنے کے بعد آپ کے لپس کی اوپر جو پگمنٹیشن ہوتی ہے وہ ریموو ہو جائے گی اور آپ کے جو لپس ہیں وہ نیچرل پنک ہونا شروع ہو جائیں گے تو سب سے پہلے ہم بنائیں گے سکرب اس سکرب کو بنانے کے لیے آپ نے ایک خالی باول لینا ہے اس خالی باول کے اندر آپ ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون شوگر یعنی کہ چینی ون ٹیبل سپون شوگر ایڈ کرنے کے بعد آپ اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہنی یعنی کہ شہد شہد ایڈ کرنے کے بعد اب آپ نے ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے شہد میں انٹی بیکٹیر پروپرٹیز پائی جاتی ہیں جو کہ آپ کے لپس کی اوپر جو پگمنٹیشن ہے اس کو ریموو کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے لپس کو موشیرائز اور ہائیڈریٹ کرتی ہے اور جب یہ دونوں چیزیں آپس میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں دن آپ نے ایک ٹوٹ پرش لینا ہے اس ٹوٹ پرش کی مدد سے آپ نے اس پیسٹ کو اپنے لپس کی اوپر اپلائے کرنا ہے اور سرکلر موشن میں پانچ منٹ تک آپ نے مساج کرنی ہے اور پانچ منٹ کے بعد آپ نے ٹیشو پیپر کی مدد سے اپنے لپس کو ساپ کر لینا ہے سکربنگ کرنے سے آپ کے لپس کے اوپر جو ڈیڈ سکن سیلز ہوتے ہیں وہ ریموو ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کے جو لپس ہیں وہ موشیرائز اور ہائیڈریٹ ہو جائیں گے آپ نے ویک میں دو دفعہ لازمی اپنے لپس کو سکرب کرنا ہے سٹیپ نمبر ٹو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی لپ پیک کی ریمیڈی اس پیک کو بنانے کے لئے آپ ایک خالی باول لیں گے اس خالی باول کے اندر آپ ایڈ کریں گے ون پنچ ٹرمریک پاودر یعنی کہ ہلدی ہلدی ایڈ کرنے کے بعد آپ اس میں ایڈ کریں گے ون ٹو ٹو ٹیبل سپون ملائی اگر آپ کے پاس ملائی موجود نہیں ہے تو آپ اس میں را ملک بھی ایڈ کر سکتے ہیں ملائی ایڈ کرنے کے بعد اب آپ نے ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور ایک اچھا سا پیسٹ بنا لینا ہے الڈی آپ کے لپس کی اوپر جو پگمنٹیشن ہوتی ہے اس کو ریموو کرنے میں ہلپ کرتی ہے اور جو ملائی ہے یہ آپ کے لپس کو موسچرائز کرتی ہے ہائیڈریٹ کرتی ہے اور آپ کے لپس کو نیچرل پنک بناتی ہے ہاں جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا لپ پیک بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب آپ نے اس پیسٹ کو اپنے لپس کی اوپر اپلائے کرنا ہے 15 منٹ کے لیے اور 15 منٹ کے بعد آپ نے اپنے لپس کو ووش کر لینا ہے سیمپل پانی سے آپ نے ویک میں دو دفعہ لازمی اس پیسٹ کو اپنے لپس کی اوپر اپلائے کرنا ہے اس کو یوز کرنے کے بعد آپ کے لپس کی اوپر جو پگمنٹیشن ہوتی ہے وہ ریموو ہو جائے گی اور اس کے علاوہ یہ آپ کے لپس کو موسچرائز کرتا ہے ہائیڈریٹ کرتا ہے اور آپ کے لپس کو نیچرل پنک بناتا ہے اور ہمارا جو تھرڈ اور لاسٹ ٹیپ ہے اس میں ہم اپنے لپس کی اوپر اپلائے کریں گے لپ بام میں یہاں پر اورگینک پرومیس کی لپ بام یوز کروں گی میں اس لپ بام کو دو سال سے یوز کر رہی ہوں یہ والی جو لپ بام ہے یہ بہت ہی زبردست ہے یہ آپ کے لپس کو مہچرائز کرتی ہے ہائیڈریٹ کرتی ہے اور آپ کے لپس کو نیچرل پنک بناتی ہے آپ کے پاس گھر میں جو کوئی بھی لپ بام موجود ہے آپ وہ والی لپ بام بھی اپنے لپس کی اوپر اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس لپ بام موجود نہیں ہے تو آپ سیمپل جو ویسلین اور آپ نے ویک میں ایک سے دو دفعہ لازمی اپنے لپس کو سکرپ کرنا ہے اور اس کے علاوہ میں نے جو لپ پیک کی ریمیڈی شیئر کی ہے آپ نے اس ریمیڈی کو بھی ویک میں ایک دفعہ لازمی یوز کرنا ہے سو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگ کے ساتھ لپ کیر کی ریمیڈی شیئر کی ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے دارک پکمنٹیڈ لپس کو نیچرل پنک لپس میں کنورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے علاوہ آپ مجھے انسٹراغرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں انسٹراغرام کا جو لنک ہے وہ میرے جی ڈسکرپشن بوکس میں ایڈ کر دوں گی اب ہاں پر جا کے مجھے فولو کر سکتے ہیں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ڈیکھئے